خوازین فاضل جلیل فاضلات علامہ بولانا قارب بولانا اکبر سعیدیس ہے جڑے زلال رہیمیان ہے تو تشریف تھنے اور صنافہ مصطفیہ صنافہ مصطفیہ صنافہ مصطفیہ صنافہ مصطفیہ جڑے موسونی کے سجونی آواز مالک انٹرنیشنل شورت یافتہ صنافہ مصطفیہ برادر اکبر جناب کاری فلک شہر شمسی زلہ بیہاری کو اوئی تشریف خیمدہ منہ نے ہل اور میرے حسان موترم شاہر اہل سنت فقر اہل سنت حسان الرفاظ حضرت علامہ مولانا کاری محمد بلال شمسی مندنی آپ کے روڈ پت کا اوئی تشریف خیرنا چکر اور خطیب پاکستان خطیب الحسانی خطیب ابن خطیب حضرت علامہ مولانا کاری محمد تاج رسول جسی شہر اوئی تشریف فرماہین اوئی ناوئی بیان سوچو اور تمام احباب جلد از جلد ایفاق محفل دے اندر روحانی محفل دے اندر تشریف دھنو تمام احباب کو ولول غزارشے کے ایفاق محفل دے اندر تشریف دھنو اوئی تشریف دھنو تشریف دھنو تشریف دھنو التماس کرے ساں اوسا کو رابطہ قرآن سڑے سن سادھے دلنے کو منور فرمے سن جناب حافظ محمد اللہ دیوائیہ سہب تشریف دھنو سن رابطہ کلام سڑے سن آپ ہی میں مٹھا مٹھا بولو استقبال کرو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری عزمت قرآن قاری القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل واصحاب سیدنا ومولانا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم ان ما خلکناكم عبس وانکم الينا لا ترجعون فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا اللہ هو رب العرش الكریم صدق اللہ صدق اللہ العظیم جزاک اللہ ماشاءاللہ اے ہن حافظ قرآن جناب حافظ اللہ ربایا صاحب جیڑے کرسا کو رفضہ سونا کلام سنا کے حضور دی شان سنا کے سادھے دنے کو منور کیتے ہیں جہندہ ربطہ قرآن سوڑ کے دل تھریا وزر آلہ سبحان اللہ اوہ حضرات مہترم ذکر خدا کرے ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے تو ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے تو تلاوت کلام پاک دوباد سنا خان مصطفیٰ مہمان سنا خان ہے حافظ عبد الرزاق صاحب تشریف گنر سنسا حضور دیشان سننے سے ناپس اقبال کرو نا رہے تکبیر نا رہے رسالت نا رہے خلافت نا رہے حیدری سنا خان مصطفیٰ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ سلام علیکہ رہے بھوسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینے دی رہے بھوسیدہ شہر مدینہ مدینہ کیا بات مدینہ دی سارا جگہ پیا کھاندہ ہے سارا جگہ پیا کھاندہ ہے خیرات مدینہ دی راوے وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی پندھ سور جدا جڑمک دے گمبت خزراتیں جھک دے ونہازری دینہ داہے ہر رات مدینہ دی راوے وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی ستی ککبر دا گھر ہے ستی ککبر دا گھر ہے دولا جگہ دا سرور ہے اٹھتی ارشیاں جھک جھک دیں اٹھتی ارشیاں جھک جھک دیں بارات مدینہ دی راوے وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی ستی ککبر دا گھر ہے دولا جگہ دا سرور ہے اٹھتی ارشیاں جھک جھک دیں اٹھتی ارشیاں جھک جھک دیں بارات مدینہ دی راوے وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی راوے وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ جزاک اللہ ماشاء اللہ راوی وسیدہ شہر مدینہ کیا بات مدینہ دی سارا جگہ بیا کھاندہ ہے خیرات مدینہ دی کیونکہ محبت تو پر کرتے سینے جنوہا محبت تو پر کرتے سینے جنوہا رحمت بھریے اوں خزینے دی موجہ کرنی ہے کہ محبت تو پر کرتے سینے جنوہا محبت تو پر کرتے سینے جنوہا رحمت بھریے اوں خزینے دی دی مکہ وی حامد ودی شان والا مگر دل ہے اہدا مدینہ دی مکہ وی حامد ودی شان والا مگر دل ہے اہدی مدینہ جنوہا میں گزارش کرے ساں سنہ خان مصطفیہ ننہ بالہ حضور دی سنہ سنے 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 سانے دلک منور فرمیسن آپ حضرات استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سنہ خان مصطفیہ حافظ محمد ندیم تشریف گنوں سے حافظ محمد ندیم سے سنہ خان مصطفیہ سنہ خان مصطفیہ سنہ خان مصطفیہ ہ danger حبیب اللہ سلہا خواہدے گیا جرسل اللہ اس لما لے خیا حبیب اللہ جلła دلائن دی پہنیا لاری سنین دی پہنیا جولا جولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں تک تک نبی دا چہرہ سینہ ٹھریں دی پائیاں جولا جولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں جولا جولیں دی پائیاں تک تک نبی دا چہرہ سینہ ٹھریں دی پائیاں بکری تے ہت جو پھیراں نتیاں پہ کیر جاں وے ساتھیا دے گھر دا کوئی بر تنہ کالی رہ گئے شیما تو کیر دیا کرزے لہیں دی پائیاں جولا جولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں تک تک نبی دا چہرہ سینہ ٹھریں دی پائیاں سین کو رب سجا تے بھیجا زلفان ٹھا ہاتھ تے بھیجا سین کو رب سجا تے بھیجا زلفان ٹھا ہاتھ تے بھیجا مازاغ نائنہ دے بھیج چھ سرما پوات بھیجا رکسار سیند سونے راج راج چھومیں دی پائیاں جولا جولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں تک تک نبی دا چہرہ سینہ ٹھریں دی پائیاں ہاتھ میں جا پکڑ سیندہ سوہنا قدم جو چیندے ہاتھ میں جا پکڑ سیندہ سوہنا قدم جو چیندے گھار ویچ جڑاں ہے ٹوردہ آمیڈ کونٹھرے دے اونگلے کو پاتے ہاتھ ویچ ٹوران ٹورے دی پائیاں جولا جولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں تک تک نبی دا چہرہ سینہ ٹھریں دی پائیاں سکے کو ساوکیتا اوڈڑے کو آبسایاں آمید اوڈہیں دی واسپے آکا جڑاں دایاں سیندہ نال لاتے پوشیاں تک بہان اللہ مازاہ نینہ دیوچ کجلا پواتے بھیجا رکھ سار سیندہ سونے رج رج چومیں دی پائیاں جھولا جھولیں دی پائیاں لوری سنیں دی پائیاں جب جدہ سمسیم بچے بیٹھے میں پوش دی چونڈ زمیں سارے دے سارے سارے تالے بھی ہانا اور اوڈ ہویا دا نیا اوڈ کہ بازرق و اوڈ جہ� جے آٹھویں زلیہ کلر مہمان آیا بیٹھے Свینر کیا سوچیں پڑی مہی ڈی مہیفل دی ترتیب غای اوڈ تشریف گھنو جو سا آڈ اوڈ تشریف گھیجو سان جالی مہا لے حقیقت ہے یہ ہے اوپر اگرام پڑھنی ہے آج بھکتا منائے تاکہ انہوں نے پتہ لگے کوئی آشک رسول ہن آشکی نہ علاقہ ہاں ویسے سارے علاقے دے گئے حافظ قرآن دی مثال دیتی ویندی ہے اوہ حضرات محترم میں ہوں بزرگ سنا خان جناب ڈادا حاجی اللہ وسائیہ اور شمو صاحب کو التماس کرے ساں آگے ساکھوں حضور دی سنا سوڑے سن ساڑے دلنے کے منور فرمے سن آپ اس اقبال کرو نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سنا خان مصطفیٰ سواہنا دوستو پروگرام سڑے چھوٹے بچے دائے اللہ ہم قرآن کلاوے سونے پاک محبوب کریم دے صدقے ایک مہدہ تمتے انتظامی آئے ساڑا پروگرام میں کوئی تھا نہ تھا کچھ چائم گھننا دی ضرورت کا ہے نہیں ساڑے مہمان پڑے پڑے گھنے تشریف فرمائیں اللہ انہوں دے گھر سلامت رکھے آج بڑی تو بڑی مہار پانی تاج رسول صاحب صلی اللہ کی تیے روزے نال تتے بلے تشریف گھنائیں انہوں نے شکر گزاروں مجھے کمال مہار پانی ہے ساڑے گریبے ایک پروگرام دے گھنے شکیر دھی مانو دا بڑی مہار پانی شکریہ دا درود پاک پڑھو جا محمدی ذات پاک دے گھنے اللہ مسئلہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اے ساری جمال جان دیے مہار پانی شکریہ دا گھنے جت والکوں چالک پال کرے ہی دے پید کمال دی حد کھنے مہار پانی شکریہ دے گھنے 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 مہار پانی گھنے سائندہ سگن منا منا ہے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے تا آن دا کسمت بھالا ہے تا آن دا با کسمت بھالا ہے ہر یابد با حدی بادت دے آئے اللہ حمد ضرورت دوا مگدے آئے کوئی مگدے رزکوں مالک توں کئی ہے نم بیمار شفا مگدے ہر کوئی مگدہ ہے ہوں ایک در کو لوں کوئی کیا مگدے کوئی کیا مگدے تو شتر ہوں تر تو مگوے جر در دی خیر خدا مگدے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے تا آن داڑا کسمت بھالا ہے تا میفل وچ آن دا کسمت بھالا ہے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے دھروت پاک پڑے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے لکھے ہامد ای سونے دا شان کیا لکھے ہامد ای دا سب توں شان نیرہ لائے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے جلسہ پاک نہ پیٹے نا دا ہے آن داڑا کسمت بھالا ہے عدل پک آن اک مینا ہم آئے ہن لکھ پیننے آلاج پال دی چا کھڑے پیندے ہم آئے کوئی دوس کیا بھر بھر ہاں پندہ کئی نال نگا کھڑے پندے ہاں کئی جو لیا چاہاں پندہ کئی سر منبا کھڑے پندے ہاں اون جھوک دا شوقت کیا پچھ دی ہن بخت دشا کھڑے پندے ہاں جزاک اللہ ماشاءاللہ اے ہندہ دا حاجی اللہ وسیعورف شمو صاحب ہون میں ایک عظیم ہستی کو التماس کرے ساں مفتی اسلام مفتی پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالقیوم جلبانی صاحب کھوٹ چھٹے دی سرزوین تو تشریف گھنن آلو و سالن مرحبا انہ دے مہربانیاں انہ دے محبتاں اللہ انہ دے علمچ عمالچ مزید برکتاں تا فرماوے کیونکہ آج روزاوی ہے تے تھوڑے گرمی وی ہے وقت دا تقاضہ ہے تھوڑے تھوڑے منٹے نہیں حاضری تے سارے بار توں چوتھے زلے توں آلے علماء کرام سنا خان مصطفیٰ تشریف فرمایں انشاءاللہ آجا سا ہونے کو سننے استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سنا خان مصطفیٰ عمالچ مصطفیٰ الحمدللہ الحمدللہ نحمد ونسلی ونسلیم 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 الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولیکن وسول اللہ ولیکن وسول اللہ وخاتم النبیين وکان اللہ بکل شیئر علیم قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید وفی شان حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ يسلون على النبی یا اجہا الذین آمروا صلو علیہ و سلمون تسلیمان اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و غارق و سلم و سلمی علیہ کوئی زبان خموش نہ رہے سارے دوستہ باب مل کے دروشری پڑھ گئے اون لجپال نبی پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ ارض پہ کرن دے ہیں جہن دے تے رب خود سلواتاں بھی اندے رب فرشتے کو بھی حکم نے دے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا النَّذِينَ آمَنُوا صَلُّونَ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا بے شک اللہ رد فرشتے درود بھیجے اندن نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات اقدس دے ہوتے ایمان علی تسامی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو خوب سلام بھیجو ایمان لے دے اندر قنجوسی نہیں ایمان لے دے اندر بخیلی نہیں وَانَا لِي جِنَّا دِي اللَّهُ تَعَلَىٰ نُو قَال قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ لِي سَلَّمُ الْبَخِيلُ الَّذِي مَنْ زُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُسَلِّ عَلَيَّ اَوْقَمَا قَالَ مولا علی مشکل کشارہ دی اللہ تعالیٰ نُو آپ تو حدیث مبار کا روایت ہے آپ فرمے دن میرے پاک نبی دا فرمان ہے قنجوس ہے وہ شخص بخیلے وہ شخص جڑے شخص تے سامنے ہیں میرا ناں گھدہ منے اور درو شریف نہ پر ایمان لے دے اندر قنجوسی نہیں ایمان لے دے اندر بخیلی نہیں انسان تے انسان پرندے بھی میرے پاک نبی دی بارگاہ وے جھگدن اور آکے سلام عرض کریں جانور بھی میرے پاک نبی دی بارگاہ وے جھگدن 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 سلام عرض کریں دن دور دور دن درخت بھی پارے کو زمین کو چریندے ہوئے میرے پاک نبی دی بارگاہ وے جھگدن جھگدن سلام کریں پتھرتے پہار بھی میرے پاک نبی دی بارگاہ وے جھگدن سلام کریں جہاں میں ترمزی دی روایات ہے مولا علی مشکل کشارہ دی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تو حدیث انبار کا روایت ہے آپ فرمینن ودیہ سے حضور دنال مکہ دی وادیاں دے اندر درود و سلام دی آواز پہ اندھی ہے خبیلیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا سجیڈیچے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا اگوڑیٹھے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا پچھوڑیٹھے سے کوئی بندہ نظر نہیں آیا سا کوئی انسان کوئی نظر نہیں آیا غور کرنکوباد معلوم تھے اے جوڑے مکہ دے پہاڑ ہے مقہ دے پہاڑ میرے پاک نبی دے سامنے جھک دے بھی پہن سلام بھی پڑھا ہونتے کنجوسی نہیں آکھو چاہ صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بلغن لاب کمانہی کشفت بجاب جمالہ حسنت جمعی و قصالحی صلو علیہ و آلہی وقت مقتصر ہے حاضری مقصود ہے حامل فیضی صاحب نے محبت اظہار کیتے اللہ میڈیت والی ساری دی حاضری بلغ فرمامن علامہ صاحب علامہ تاج رسول چشتی صاحب دیگر علماء حفاظ پورا تشریف گنن ہر کوئی اپنی حاضری لبیسی میں نہیں صرف حاضری ہی لمامنی ہے دور چار جملے عرض کر چکے دور چار جملے مزید تاکہ ہو سکتے کہ قبولیت دی گھڑی ہوئے پاک نبی دی بارگاہ دی اندر سر نظرانہ قبول تھی ونیے سارے بیڑے پار تھی میں سلام دوگال شروع کی تیوال ایتھاؤ آغاز کرسا مزید سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بے قسوں کی دستگیری کی سلام اس پر جس نے بادشاہی میں فقیری کی سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا سلام اس پر جو فرش خاک میں جارے پہ زوتا تھا سلام اس پر جس نے اثرار محبت سمجھائے سلام اس پر جس نے پتھر کھا کر بھی پھول بھی پھول بھی پھول بھی فول رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے رسول مجتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے شیرہ دے کیا کھاں مرتضی کھاں مصطفی کھاں مجتبہ کھاں سونے دے سارے نہ سونے سونے دے کیڑی کیڑی تعریف کران کیڑے کیڑے لفظ کو ادا کران کہ پاک نبی دی تعریف کران شیرہ کے ملے کنوں الفاظ نہیں میں ایک شیر آکھ کے رجھے شیر دے اندر شیرہ کے گالی مقالنہ گال مقائی شیر نے کیا کہ رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفی کہیے خدا کے بعد بس وہی ہے پھر اس کے بعد کیا تہیی ود آکھ ہمی ضرورت ہی کہنی شیرہ کے ملے کنوں الفاظ ہی کہنی میں جو اے آکھ دیتے اگر رب تو بعد قہدہ مرتبہ اور مقام ہے سارے پیارے نبی محمد مصطفی این گھرٹی دیوچ این کائنات دیوچ این مخلوق دیوچ این پوری کائنات دیوچ اگر ساری مخلوق کہنی اچھا مقام ہے کہنی اچھا رتبہ ہے تمام نبی تمام رسول جہدہ اچھا مقام ہے وہ سارے پاک نبی محمد مصطفی مایائیے دیوچ له پاک نبی نے ایک مقام تے فرمائے انا قائد المرسلین میں عام رسول نہیں انا قائد المرسلی میں رسول ناری سردار میں ربنے میں کوئی دنیاSilہند بھیدے ربنے میں کوئی عام بنا کے نہیں بھیدیا بلکہ ایک میقام تے میرے پاک نبی نے فرمائے انا سیدو forts الادم میرے پاک نبی فرمائے اے میرے صحابہ میں دنیا دیوچ آیا میں دنیا دیوچ آکے رب نے فقط میں کوئی دنیا دا سردار نہیں بنایا میں دنیا دا بھی سردار ہاں میں آخرہ دا بھی سردار ہاں رسول ملتبا کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے شریعت کے آدھی آنکھو خاتم الانبی جی شریعت کے آدھی آنکھو میرے پاک نبی دا فرمائے لا نبی جا با دیا نا خاتم الانبی جی میں آخری نبی آنکھر باز کوئی نبی نہیں ہیت اللہ کو چلی ہزار پیغنبر رب العزت نے دنیا دے اتے بھیجن رب نے پاک نبی کو آخر دے اندر بھیجے لیکن پاک نبی نے آخر دے اندر بھیجتے بھی میرے پاک نبی نے ساتھ میرے پاک نبی کو رب نے سارے نبی ہیں رسول اللہ سردار بنا کے رب نے خاتم النبی جین بنا کے دے گئے حضور کو بعد نہ کوئی نبی آئے نہ کوئی نبی آسکتے پاک نبی خاتم النبی جین ہے پاک نبی تو بعد اگر کوئی نبوتہ دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں وہ دجال ہے وہ قذاب ہے جراؤنتی بنے پیروکار بنے وہی دجال تھے وہی قذاب اوہی کافر حتیٰ کہ امام آزم ابو علیفہ رحمت اللہ علیہ آپ فرمیدن کہ ان دجال ان قذاب کنوں جراؤں نبوتہ دعویٰ کرے ان دیکھنوں دلیل منگن دی ضرورت لی نہیں کیوں جراؤں دلیل منگ سی خودے ذہن دے اندر خیال ہے اسی شاید کہ ایک نبی منے دے بغیر دعیل توا کو اصلا کہیں دی دلیل نسے منے دے اصلا قرآن کو منے دے ہیں اور قرآن کا فرمانے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن وہ آخری نبی وہ خاتمن نبی جین ہیں وہ آخری نبی ہیں اگر اجازت ہوئے جملے میں ہی تھیں آپ نہ چاہتے ہیں وخاتمن نبی جین اور وہ آخری نبی ہیں رب نے پاک نبی کو آخری نبی گنا کے بیجے ہکڑو نکتے ہکڑو جملے ہی مقام دے ہوتے رب نے میں پاک نبی کو آخر دے اندر بھیجے ہک لاکھ چوی ہزار پیغمبر کمو بیش رب نے پہلے بھیجے پاک نبی آخر دے اندر آئے رب نے آخر دے اندر کیوں بھیجے ہک حکمت ہے میرا دوست ہا ہک لاکھ چوی ہزار پیغمبر کمو بیش دنیا تے تشریف گھنن ہک نبی تشریف گھنن دے ہن توجہ ہے ایک نبی تشریف گھنن دے ہن اے اللہ کا تیرہ ہر نبی دی نبوہ دہ پیرہٹ بھی محدود ہا اور ہر نبی دہ علاقہ بھی محدود ہا رب نے فرمائے پہلے نبی دی شریعت کو چھوڑ دیتے ہیں رب نے فرمائے اے محبوب تے کو آخری نبی بنا کے بھیجے سان تیرے بعد کہیں کو نبی نہ بھیجے سان اے نہ ہوئے ایک نبی تو بعد روچہ نبی آوے اور پہلے نبی دی تاریف چھوڑ دیتی مجھے پہلے نبی دی کلمہ چھوڑ دیتا مجھے نا اے محبوب تے کو آخری نبی بنا کے بھیجے سان اے محبوب قیامہ تک تو ساہی نبی ہو قیامہ تک توڑا ہی کلمہ پڑا ہوئے سی اور قیامہ تک توڑا ہی تاریف ہانتی لیا ہے رسول مجتبہ کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہی ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا اسرار ہے ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضہ ہے محبوب خدا کہیے آقا کی نبوت دیرہ نور وحدت کا پھر اسی کو ابتدا کہیے اسی کو انتہا کہیے ہوا الاول والآخر والظاہر والباطل وہو بکل شہنالین نگاہش کو مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تواہ جزاک اللہ ماشاءاللہ وہی علمی انداز دینال مفتی سے سارے دلنے کو منور فرمے دے پہن اور توقع تھوڑا جا زوگ بناوان دی خاطر سنا خان مصطفیٰ جناب برادرم راشد رانہ سے تشریف دھنو سین آکے حضور دی سنا سونے سین سارے دلنے کو منور فرمے سین جناب محمد راشد رانہ سے ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری سنا خان مصطفیٰ تمہیں محضرات محبت اللہ ضرورت پاکڑ ان سے بات لوگ بزند میرے بھائی حامی سعودہ ایک کلام جو کہ ستاویر میراج کو ریلیز تھے وہ صرف ڈو چار میں سنے تھا ہم پیچھ بلے سبحان اللہ سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا ہم پیچھ بلے سلاللہ نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے اہدا ہے قرآن اہدا ہے قرآن نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے اکسا دے بچ پاک نبی جو آیا ہے آیا ہے اکسا دے بچ پاک نبی جو آیا ہے آیا ہے یوسف ڈیک نبی کو یہ فرمایا ہے یوسف ڈیک نبی کو یہ فرمایا ہے تیری آلہ شان تیری آلہ شان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے نبی یادہ سلطان نبی سیبوں سوڑے چبل سبحان اللہ ہر آشک دی دل دی خود دیکھ تو منہ ہو دیئے کہ ہک نہ ہک ڈی اوہ وی شہر مدینہ بنجئے جڑے ویندینوں خوش نصیب بہت ہیں تے شاعر کیا لیکھئے چبل سبحان اللہ شہرہ دے کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا غریب میں دیا ساں غریب میں دیا ساں پہنجا کملی والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا جتا شام پجری رحمت گھدا دی جتا پی وڈی تھی نحمت گھدا دی جتا شام پجری نحمت گھدا دی جتا پی وڈی تھی نحمت گھدا دی جتا پی وڈی تھی نحمت گھدا دی ہی منزل ڈکی تو ہی منزل ڈکی تو بچا کمل والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا ساں غریبیں دیا ساں غریبیں دیا ساں غریبیں دیا ساں پجا کملی والا کئی ڈی مدینے سڑا حکم لی والا اللہ اور آخری شیئر سبحان اللہ تیڈے ساں غریبیں دیا تیڈے ساں غریبیں دیا تو جنت میں وارا اون روزیں دی چھاتے اون روزیں دی چھاتے بلا کملی والا کئی ڈی مدینے سڑا کملی والا کئی ڈی مدینے سڑا کملی والا راج زفر مہینے چھ نہیں تھی دا کوئی ویزا سال دا ہوئے راج زفر مہینے چھ نہیں تھی دا کوئی ویزا سال دا ہوئے تو آج سامنے خطیب پاکستان خطیب لاسانی ویز خوش علحان حضرت علامہ مولانا کاری محمد تاج رسول کشتی شہب کو میں دعوت خطاب پیش کرےنا استقبال کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت اللہ علمین السلام علیکہ یا مکین قلوب المؤمنین الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة 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 وطین وعلا آلہ وصحابہ وصحابہ وزواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمذاکع النجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونَ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُتَهْرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم قال النبی صلی اللہ علیہ و بارک وسلم افضل العبادت تلاوت القرآن او کما قال علیہ السلام کوئی زبان خاموش نعرہ محبت نال درود پڑھو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم على سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالقت محمد کی ادا دیکھ رہا ہے سرکار کی نظریں ہیں گناہ گاروں پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا ہے بہے روز سچے نا زہن دے وچ نا تھوڑا جو مون لے کہ میرے بعد مہمان آمان میری اپنی میفلے میں منتظمہ میزبانہی میفلہ بچی رکو جگاوان واسے تھوڑا جی امیدان بناوان واسے میں سٹیج دے آیا دوسرا ای گرمی جی تے بہو جو مہمان آمان انہیں دے موچو لفظ بات نکلے توار اس بہان اللہ پہلے لکھ باوہ زہن بنا دے بہو محول بنا دے بہو بہے روز سچے نا زہن دے وچ کیا جو مزاگ دے نین دی کیا باتیم وشام سچے راعت زلف دو ریم کعبہ کا حسین دی کیا باتیم جدہ مو اسمان دو جاوے چاہا بڑے کی بلا تین دی کیا باتیم مقصود جنہ جبریل نو کر اندہ حسین حسین دی کیا باتیم مقصود جنہ جبریل نو کر اندہ حسین حسین دی کیا باتیم وانگ احمد امین حسین تے تے کن اے بھی یقین حسین جیندہ اکبر رسول وانگ ہوں اوہ آپ کتنی حسین حسین جیندہ اکبر رسول وانگ ہوں اوہ آپ کتنی حسین حسین نعرہ تکبیر نعرہ نشاء اللہ یا رسول اللہ سبحان اللہ واجب لے طرام چملہ سامعین ناظرین بالی چوک دے حضور دے غلام و نبی دے عاشقو نبی دے غلام بزرگ آئین نوجوان آئین معصوم بچے آئین اللہ سارے اندے آیا سجایا فرما میرے عزیزان نے میرے بھراوی ہیں ساڑے دوستوی ہیں شاگردوی ہیں بھئی یقوب حامل فیضی انہ نے اپنے استاذ حب دی چھانت لیں والے حب دی چھانت لیں بہے کنی رہے کنی قرآن دی ازمہ دی میفل سجئیے سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن دی میفل پرانا شیر کافی دبا لکھا دبا سون چکو عمل دے کیتے ایمان کافی سنان آمیر حیدان کافی امیر ڈگریاں گلیں دے ودن غریباں کیتے ہیں قرآن کافی قرآن اللہ قرآن اللہ سبحان اللہ بڑا سونہ بیان کیتے ہیں سارے استاذ موترہ مستاد الوفاز شمس القرآ میرے محبوب شخصیت کاری محمد بلال صاحب جناتی محنت رنگ لئیے عزیز قرآن دے حافظ تین بھئی محمد سلیمان وی انہیں دی دستار بندی ہومنیے سجنو حقیقتاں پیوبا علماء جلوہ گارن پیوبا آرشکین فارشتے گھیننے دیں استاذ انگل پکڑ کے فارشکین آرشتے گھیننے دیں آہ انگل پکڑ کے نہیں استاذ این مقام کو اون مقام دیں جیڑی شایدہ بندے کو پتہ نہیں ہوتا ہے استاذ اپنے سینے پہ جو کٹ گیا اپنے شایدہ کٹے دیں خدا دیزت قسم اللہ معبد الرحمان صفوری رحمت اللہ تعالی للا تو المجال جندہ نکل فرمینے آشہ بڑی گارفا آپ فرمینے کیونکہ ٹیم تھوڑا ہے تھوڑا جی بحول بڑے سو تھوڑا جی میرے نال تیسو توجہ کرنے اللہ معبد الرحمان صفوری رحمت اللہ تعالی فرمینے توجہ ہوئے آپ فرمینے اے قرآن مجید پتہ ہے تو آپ کو جو قرآن کی کوہ دن اے تری سپارے قرآن دے ہیں کیا پانچ سو چالی رکوع قرآن دے ہیں کیا چھی ہزار چھ سو چھ اٹھ آیت قرآن دے ہیں کیا حق سو چودہ سورتہ قرآن دے ہیں کیا مکی دے مدلی سورتہ ہیں کیا سولہ دے سترہ دے تیرہ ستری قرآن ہے کیا چٹے اور آگ کیا ہن کالے حرف کیا ہن سارے دا سارا میرے نبی دینا تی سارے دا سارا میرے حضور دا سہر ہے میں گر موضوع کو طویل کرنا تھا میرے کینے چھین دے مگر ماں مختصر پی یا کرنا اللہ معبد الرحمان صفوری رحمت اللہ تعالی فرمینے اللہ حمدو تو گھنے کے نہیں بنا کی سین تک تک سارا قرآن قیدہ اس میں آہ اس میں سارا قرآن قیدہ اس میں اگر اس میں دنا دے سارا قرآن قیدہ نائے سجڑوں جیڑے قیدہ نائے خودہ وجودی ہوندے جیدہ اسم ہوندے خودہ جسم بھی ہوندے میرا نا تاج رسول ہے کی بڑا کوئی بندہ نہ چاہوے تھا کہ یار تاج رسول تلائی بالا بنے سو دیکھر اس میں نال جسم بھی ہوسی دیکھر دا جسم حادر نال اسم بھی حادر ہوسی سجڑوں جیدہ اسم ہوندے جیدہ اسم ہوندے جیدہ اسم ہوندے جیدہ اسم بھی ہوندے ہی سمتہ ہے سو جیدہ اسم ہے ہی کہندہ جسم کونے پر میں اب قرآن ہے کہ اسم خودہ بھی ہوسی جی کر اسم کو فناح کائنی جی اسم کو Himself جے کر اسم باقی ہے جے کر نا پاک نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدر سنا خان مصطفیٰ بھی فیاض حسین فریدی صاحب ایڈٹے ہوئے مہمانے دی کینمن لگ گئی ہے میں اے ہوں ویلے کینمن شروع کرے تھا جنرے تواری سبحان اللہ دی برسات ہو سی سبحان اللہ تاڑی مار ادار نہ باہو آسا آپے ادھان ہارے ہو میں چھوٹی عمرہ جبنہ کی زدگمہ یہ حضور دے ذکر دے صدقے میں کو تقریر شروع کرند آئین دیئے میں کو مقام آئین دیئے مگر مکیسا ہوں جی لگتو سا مہمانے دے سنان دے موٹے جبیٹھے ہو سو تو جو میری باقی ہے جبلا جیکر نا پاکی ہے والمنہ کو سی وجود ہی باقی ہے دے گھرہ تیری میری مسیح دے اندر تیری میری مسیح دے اندر اسم کو پکائی بیٹھا والمنہ کو سی جیس میں پیچھو ہے پیا اور توجود ہی باہدے باہدر فیدی جڑا بندہ اسم چا پکاویں جڑا بندہ نا چا پکاویں وہ تا بڑے کملا مداری چوک دا امام وہ تا بڑے بالی چوک دا امام وہ تا بڑے جامپر دا امام وہ تا بڑے جیرا غزی خال دا امام وہ تا بڑے ملتان پاکستان دا امام جڑا نا چا پکاویں وہ تا بڑے مجھے دیڑا میرا امام وہ جنہیں جسم کو پکایا ہو سی اللہ جانے ہنے دی کیا شان ہو سی اللہ جانے ہنے دی جسم کو پکائے حروک آدم جسم کو پکائے عثمان غنید جسم کو پکائے مولا علی جسم کو پکائے ملال حبشی جسم کو پکائے سرمار فالسی جسم کو پکائے لوگ کی براہ صحابہ دل کی بلاہ براہ براہ بدا کریں نگاہ میں لگئی ہے یاری دی رہ میں لگئی ہے خقوق وہ سے کیتے اجازت نہیں مل دی انہیں کیتے سن ماندی جہاں میں لگئی ہے جڑا قرآن چا پکاویں نا چا پکاویں وہ تے بان میں تے تیڑا میرا امام اللہ جانے اماما تا کیا شان ہو سی جانے پوتر تے قرآن نازل چاہو سی میں قبلہ دو شیر پڑھ دا بات مکاما توجہ فرماؤ ملکہ دو جہان میرے نبی کی ماں آیا توجہ ہی میں گال کیتی ہے جو اگر تیڑا میرا بچہ قرآن چا پکاویں وہ تا بانے تیڑا میرا امام امام دی ازمات کو سلام نہ کروں جانے پوتر تے اللہ قرآن نازل کی تے جانے نقر دنا قرآن بڑھ جانے دی آدھا دنا قرآن بڑھ بات مکاما توجہ فرماؤ ملکہ دو جہان ہے میرے نبی کی ماں رحمت کا سائے بان ہے میرے نبی کی ماں کہتے گئے اپنی ماں سب بیٹے امی جان سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں سوچو کے کس کی جان ہے میرے نبی کی ماں جتی گھبر تضا کی دو دادی بطول کی جتی گھبر تضا کی دو دادی بطول کی رکھتی یہ خانم دان غیم میرے نبی کی ماں میرے نبی کی ماں کوئی ہو رہو کوئی ہو رہو کوئی ہو رہو کوئی ہو رہو مٹا پانی مٹا پانی جنت لاحب عربی دے نام این ہونجویت جانیے جنت لاحب عربی دے نام این ہونجویت جانیے فلا اکسمو بی مواقع ان نجوم میرا کریم محبوب اسا کہیں ستار دی قسم نہیں چاہتی مگر چاہتی ہے سے فلا اکسمو بی مواقع ان نجوم وَإِنَّهُ لَقَسَمُ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَزِيمٌ محبوب چاہتی ہے سے قسمت ونی عظمت والی قسم چاہتی ہے سے محبوب تُسا جان دے ہی جو کیجری قسم کا چاہتی ہے سے میرا کریمہ کیسی قسم فرمایا اِنَّهُ لَقُرْآنُنْ قَرِيمٌ تو آپ کو پتہ ہے جو قرآن کریم ہے تو آپ کو پتہ ہے جو قرآن کریم ہے یہ تو اللہ ماں بیٹھیں میری اصلاح کریں سے انہیں کن پوچھو تفسیر کیا ہے محبوب جتاں قرآن پڑھان والے لوگ بیٹھیں اصلا انہیں لوگیں دی قسم چاہتی ہے ان جہاں دی قسم چاہتی ہے بے شک بابا قرآن دا بڑا مقام ہے سجڑو میں بارہ اپنے ماروزات بیان کرینا اللہ چار پتر دیتے نہیں آٹھے دیتے نہیں چھیڑ دیتے نہیں شالہ کرے حیاتی درازوں میں پیوما دے بچے موڑاوں میں انہیں چار پانچ پتریں بچوں ہیک قرآن دے کھاتے لا ون ہیک قرآن دے نام لا ون جڑا مر ونیا روح نکل ونیا یار کان دے موڑے دے چاہتی بین دے نعرہ تقبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری محبوب اہل سنت دعاو کبلا شمسی سے مرحبا مہمانے دی کیڑ میں نہیں اور برسات لا گئی ہے بارال بات توجہ ہوئے کبلا توجہ ہوئے بھیک بچہ میں توارے کینہ ہاتھی نہیں چویندہ ہاتھ کھڑے نہیں کرویندہ قسم نہیں چویندہ اللہ دے گارے بہے کے نجلیں گے بالیں دی یاریں دی دستار بندی ریکھے نا سجے کھڑے ہوئے دلے سوچتے بنجی جو ہیک قرآن دا کاری بال بڑے سا جرا بیعت چاہتی ویندہ ہوئے یو بال بیعتا پاوا پکڑ کے نہیں کہیں جاتے روح نکل سی خدا دا بندہ سنبھال خود کو اللہ تعالیٰ حاضر قبول فرماوے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم جزاک اللہ باشا اللہ اے ہن حضرت علامہ مولانا کاری محمد تاج رسول چشتی صاحب جہن دے بیان دے اندر دو عظیم شخصیات ساڑے باہر تلوب آئے ہوئے مہمان انہ دے بیان دے اندر تشریف گھنن اہلوں و سہلن مرحبا اوہ حضرات مہترم ٹائم مقتصر ہے باہر تے مہمان آئے ہوئے اور میں نکابت واسر استاد الحفاظ استاد العلماء شہر اہل سنت فخر اہل سنت اپڑے استاد مہترم جناب کاری محمد بلال آمد شمسی صاحب کو دعویٰ تے نکابت کی تر التماس کرے ساں آپ اگو تے اپڑی سیڈیج آپ چلاویں حضور آپ چلاو میں ایک جملہ پڑھ رہا آپ دا لکھا ہویا جملہ آپ میں کو ہمیشہ سنینے ہونے ان کہ کوئی بھج بھج سرکاری بندے توجہ کرو کوئی بھج بھج سرکاری بندے انے دے کلام میرے موں تو سن دے روزانے وے آج انے دی چہرے دی زیارتی کرو کہ کوئی بھج بھج سرکاری بندن کوئی کسان وپاری بندن خوش بخت بلال ان لوگ ہوہے پوتر جنہے دے کاری بندن خوشبخت بلال ہن لوکو ہے پتر جنہیں دے کاری بندن تشریف گھن نوسن استاد العلماء علامہ کاری بلال احمد شمسی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت محمد وعلا محمد وبارک وسلم یا رب لکا الحمد کما ینبغید جراد وجہك وعظیم سلطانك والصلاة والسلام وعلا سیدنا ومولانا محمد صاحب الوجہ الجمیل والطرف الكحیل والخد الاصیل والکوثر والسلسبیل سید المرسلین خاتم النبیین شفی المزنبین وعلا علیہ وصحابی اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی قل لئن اجتمعت الانس والجن علا ان یأتو بمثل هذا القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکته یصلون علا النبیش یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم بہت میرے کریم رب دا شکر الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ وآسحابی یا حبیب اللہ بہت میرے کریم رب دا شکر بے شما درود السلام سالے سونے پیارے مٹھے مدنی آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم حضید وبرکات دے اور بہت مبارک بات جنہ خوش نصیبہ سعادت مندہ قسمت دھنی لوکہ نے اپنی اولاد کو قرآن پڑھایا ہے اور بہت مبارک بات جنہ نے اے حضور دے زکر دی سونہی محفل سجائی ہے اور جڑے اے حضور دی زکر دی محفل دی زینت بڑے بیٹھیں میرا سونہ اللہ سب دا آیا اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرماوے تو پتہ ہے اے الحمدللہ قرآن پاک دے سلسلے نال منظور و محفل لیکن تُساں پریشان لگ دے بیٹھے ہوئے اپنے چہرے دے رونا گھنڈا ہو انشاءاللہ محفل کو آپ آگاں چلا ہوں مسکرامنا بھی حضور دی سننا دے سبحان اللہ شہر تُساں در گئے اتنے دور دیاند شہر دیر دیر پرسن پریشان نہ تھی وہ قرآن ویچ ہر قانون مل دے قرآن ویچ ہر قانون مل دے سبحان اللہ مل دیے سبحان اللہ دیکھیں کیونے تُساں اپنے مہمانہ نال سلوک کرے اندے ویچ قرآن ویچ ہر قانون مل دے نبی دعش کو جنون مل دے قرآن ویچ ہر قانون مل دے نبی دعش کو جنون مل دے بلال آؤ مسیح دے ویچ قسم خدا دی سکون مل دے بلال آؤ مسیح دے ویچ میرے خیال ہے مسجد سکون ہی ہوئے شاید لگ دے مٹھی مٹھی نندراؤن پہ گئی ہے تو سہیں سکون دے ویچ در رحمتے کھولو بیٹھے در رحمتے کھولو بیٹھے اپنے لب کو چولو بیٹھے مٹھے پاک نبی دے زکرے چھ مٹھا 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 بولو بیٹھے اور بے شمار حمد میرے کریم رب دے میرے کریم رب دی بے شمار حمد جائن ساکو بندہ بنائے میرے کریم رب دی حمد جائن ساکو انسان بنائے جائن ساکو بندہ بنائے بھائی کی میں روندے رڑدے صدا کیا کریں دے دسوبل بلالے دعا کیا کریں دے اے اللہ دا شکرے جو بندہ بنائے سی جو دنگر بنائے دا ولا کیا کریں دے اُن سوڑے کریم رب دی بے شمار حمد جیڑا ستر مہمت وعد کیوی صلی اللہ پیار کریں دا ہے اور بے شمار درود سلام سوڑے پیارے مٹھے مدنیاں کا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیثات ببرکاتے اصول برکت نزول رحمت واسد ایک دفعہ درود پاک پڑھ گئی انسو الصلاة واسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا علیکہ واسحابی جنا خوش نصیبہ نے حضور دی ذات درود سلام پڑھا ہے ملہ کیا ہے حدیث پاکتہ مفہوم حضور ایک شیط اندھے بعد انشاءاللہ اگلے سنا خان کو آپا سن دے ہیں بے دریائشک دا جن نہیں سکدے دریائشک دا جن نہیں سکدے دریائشک دا جن نہیں سکدے عشق بلال دا مل نہیں سکدے ہیک درود دیا کتنیا نے کیا پاک فرشتے گن نہیں سکدے ہیک درود دیا کتنیا نے کیا پاک فرشتے گن نہیں سکدے درتیے بھاول پور دی خوبصورت آواز میری مراز عزت باب محترم جناب عزت باب محترم جناب بھائی محمد فیاض حسین فریدی فریدی رنگے اپنی حاضری پیش کریں استقبال فرمی سو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سلامت رہے میرا ویل نعرہ تکبیر اللہ حد سلامت رہوے جیدہ تیرے عزت تی خاطر بلندے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری محترم جناب محمد فیاض حسین فریدی اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اننا ننزل نزل بھائی شائر اعلی سنت بھائی یعقوب حامد فیضی صاحب جنہ نے تقریباً مہینہ خان پہلے دا ایک پروگرام ذمہ لیا ہے اللہ پاک انہ دی محبت کو سلامت رکھے اور تُسا جڑے سونے بزم میں چاہے بیٹھے ہو اللہ تُوارے آمن میں اپنے بار کا جو منظور و مقبول فرماوے کوئی ہے ارادہ کوئی سرکاراں دی گال کی تیوانجے ماشاءاللہ جو سوننا چاندے ہوتے ہیں ایک واری آگ چھوڑو سبحان اللہ ماشاءاللہ 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 آپ کے سنے جو دوڑے کنوی پتہ دائے آہ زکر حضور دا چلدارا سی زکر زکر حضور دا چلدارا سی آپا ہوں سونا ہوں سو زکر حضور دا چلدارا سی منکرئی میں چلدارا سی ماشاءاللہ تھوڑی میں تھوڑیے زبان اللہ چھوڑا ہوں زکر حضور دا چلدارا سی منکرئی میں چلدارا سی جو بلال بلال جو بلال ملاد منے سے ہوں دا دیوہ بلال بلدارا سی ہوں دا دیوہ بلدارا سی ہوں دا دیوہ بلدارا سی جو بلال ملاد منے سے ہوں دا دیوہ بلدارا سی تا میرے دلہ دے خجہ غلام فرید رحمت اللہ لے فرما دے نے آج آمد نی چمہ پیر تے دے آہا واہ 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 آج آمد نی چمہ پیر تے دے لب تھول ویس جنا تو آس میرے دل دی مادنی کٹھن تے دار کھل ویس جنا تو آس تے جڑی گزرے رات میا جڑی دے نوک بھول ویس جنا تو آس ناشات میں کبلی بھولی کو لگ مل ویس جنا تو آس لگ مل ویس جنا تو آس میرا دل نہ دے سرکارن دی گال گوں اس انداز اچ اس رنگ اچ بیان کروں ارشانت کیا فرشانت راج نبی سیندہ جندہ ایمان سڑھ نبی دی پوری کائنات محکوم سبحان اللہ ارشانت کیا فرشانت راج نبی سیندہ عرشانت کیا فرشانت راج نبی سیندہ کائنات ہر خوئے محطاج نبی سیندہ کائنات ہر خوئے محطاج نبی سیندہ کائنات ہر خوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین کو فرمایا کہ اے اللہ میں کو اپنا جلواتہ کرا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا محبوبہ ٹھیک ہے تو میرا کلیم بھی ہے مگر تو میرا دیدار نہیں کر سکتا سنائے جس وقت اے معاملہ پیش آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اگر میں تیرا دیدار نہیں کر سکتا تیرا دیدار کرے سی کون حل کی جہیں تا سبان اللہ سنواؤ ایک کلام لکھیا ہے اسے بھائید ہے اسے واسطہ میں کوشش کی تیئے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا ہاں تے کونتی دے کراوڑی نہیں ہے کہ جھلکت ساوری نہیں تے کونتی دے کراوڑی نہیں ہے ایک جھلکت ساوری نہیں ہے نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری علماء اہل سنت اہمانہ کو خوش شام دی دادیاں سے یاد ہے کہ تکڑے آسے آنکھ چھوڑو سبحان اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام توجہ رکھائے تے کونتی دے کراوڑی نہیں ہے ایک جھلکت ساوری نہیں ہے تے کونتی دے کراوڑی نہیں ہے ایک جھلکت ساوری نہیں ہے موسیٰ کو رب فرمائے ہیں میراج نبی سیندہ موسیٰ کو رب فرمائے ہیں میراج نبی سیندہ کائنا تچھ ہر کوئی محتاج نبی سیندہ میراج دیرات کو اکسا بچے موجود پیغمبر سارے ہاں رب اپن یار دا شان دکھائے اوہ وقت عجیب نظار ہاں ہر دید حضورت چہرے تے اے دھیر حسین اشارے ہاں اے رب دا واقع مظہر ہے کہ یوسف دے موتو نارے ہاں یوسف دے موتو نارے ہاں تے یوسف علیہ السلام آدھے کیا ہاں ودو ہادا چہرے یاسین دس رائے ودو ہادا چہرے یاسین دس رائے توہا سر پاکت ہے تاج نبی سیندہ کائنات چھ ہر کوئی مہتاج نبی سیندہ کائنات چھ ہر کوئی مہتاج نبی سیندہ مہتاج نبی سیندہ اور مکتہ بڑا خسونہ مکتہ سنائے چادر کو چادر کو چادر کو مہتاج نبی سیندہ کشمن کو مہتاج نبی سیندہ کائنات چھ ہر کوئی مہتاج نبی سیندہ مہتاج نبی سیندہ مہتاج نبی سیندہ کسیدہ لیکن توہا زوگ دیکھ ملوم ہی میں تھی اندہ پیجی میں اُشاق مدینہ شریف گئے بیٹھے ہوگا ماشاءاللہ اس واسطے محمد محمد مہارت کراؤن سڑے دل دی پکی عمارت کراؤن امیرہ کو سونا مدین سدین غریبہ کو گھر وچ زیارت کراؤن سونا ارز میرے دے بروے سونا ارز میرے دے بروے ہو کدی آوے کملی دے گھر وے کدی آوے کملی دے گھر وے سونا ارز میرے دے بروے سونا ارز میرے دے بروے نا موت ڈلی نا آرام آیا آرام آیا سونا ارز میرے دے بروے سونا ارز میرے دے بروے کدی آوے دال دل برا دل لے گیوں نا اکول رکھ دیں نا موڑ دیں دیں میسل عشق والی جل روز بیٹھا نا قید نے دیں نا چھوڑ نے دیں اوہ تے دیں تر تے تل پے سنیا لاش مری نا کفن دیں نا گوھر نے دیں آلی ہے در چلے چھوڑی تر عشق والی نا چکلیں دیں نا زور نے دیں نا چکلیں دیں نا زور نے دیں ہون لگ گئے ہن تر دے ہزاراں کی میرو رو رو عمر گزاراں ہون لو تے دیں دیں ساراں نا رو دیں جاماں مر وے کدی آوے کم لی دے گھر وے کدی آوے کم لی دے گھر وے سبہان اللہ سرکار دے سائے سبہان اللہ کیا شان بلال دے سامامائے قرآن چائے سبہان اللہ اور جدہ ذکر میں راج دا رب کیتے والا خود فرمائے سبہان اللہ جدہ ذکر میں راج دا رب کیتے والا خود فرمائے سبہان اللہ محترم جناب قبلہ قاری محمد طارق حسین سادقی صاحب شریف گھنہ حسین پنچتردہ صدقہ پنجمیٹ جو کچھ مرضیہ سی بیان کرے سے نارے تکویر نارے تکویر نارے تکویر نارے تکویر نارے رسالات نارے خلافات نارے حید انشاءاللہ انہاں دے بعد دو مزید مہمان ہیں قریفالک شہر شمسی صاحب اور قبلہ استاد صاحب تشریف فرمائے نعمدھو ونسلی ونسلیم علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما بنعمت ربکا فحدث قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سر رہو ان ینظر الی رجل من اغلی الجنت فلینظر الی فی مقام آخر ان اللہ و ملائکت ہوئی وصلون علی النبی یا ایوہ اللزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلو علی اللہ تبارک و تعالی حمد و سناب تعریف و توصیف و بات حضور پر نور شافع و منشور احمد مجتبا سرور سروران رہبر رہبران حادی عالم نور مجسم والی کینات منبع جود و سخاف پیکر لطف و عطا ودوها دے چہرے والے واللیل دیاں ظلفا والے مازاق دے کاجل والے علم نشرہ دے سینے والے حامیم دے کندل والے انہا تینہ کل کو سر دیاں اتاوان والے مازاق البسر و ماتغا دیاں اکھیاں والے سبحان اللزی اسراب عبد ہیدی میراج والے پاکہ دے تاج والے یاسین دے سہرے والے علم نشرہ دے سینے والے ودوها دے چہرے والے احمد مشتبا حضور غدرت محمد مصطفیٰ اسا چپ بیٹھ رہو پاکھون میرا لگیا تھا چھٹانک تو آرے لگنا چاہیدہ ہے ان کو محصر ویچ رب رو لینا ان کو محصر ویچ رب رو لینا جیڑا تھیوے صدقے گھولے نا او زفر زبان کیڑے کم دیئے جھڑی یار دینا تو بول او زفر زبان کیڑے کم دیئے تے او بندہ بندہ کہیں کم دا نہیں بھامے دنیا تے شان بلند کو ویسے تے مال تے زر کم نہیں آسک دے بھامے کرون نالوں دولت مند کو ویے تے باج خوب رسول دی نہیں آسک دی بھامے پاس کتاباں تے بند کو ویے اور آخر جملے تے توجہ کرنا بھامے پاس کتاباں تے بند کو ویے حضرہ جی او خوب بندہ جنت جوے سیجر محمد کریم ہاں با 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 ہونتا کو چاہ سبحان اللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپاک محفل دی اندر توہڑا تے مجھ بندہ اینا چیز دا میل بامنا اپنی بار گاہی لے میزل دی اندر قبول و منظور فرماوے دین دے کم بہت مشکل ہون دن انسان اوکی قربانی دیندہ ہے اگر مال دا بند کو ٹائم ملویندہ ہے اولاد دا ٹائم ملویندہ ہے جہداد دا ٹائم ملویندہ ہے فزول گپیں دا ٹائم ملویندہ ہے لیکن اگر بندہ قرآن مجید چاہ کریں تو پانی مہنٹ نہیں پاڑ سکے دا بندہ حالانکہ آمنا دلال نے فرمایے منظار القرآن فک انما زارنی جیڑا بندہ میں محمد دی زیارت دا مشتاک ہے او قرآن مجید دی زیارت چکرے انج کرے آمنا دلال دی زیارت کی دی یہ صرف دیکھن دا اتنا مقام ہے تو جہلے بندہ قرآن مجید کو پڑ سی ہر حرف دے بدلے اللہ تعالیٰ دہنے کے دا سوا بتا فرما جوڑی سی یہ تاسا حضور دا نا پہ گھندے سے تیتنی لصد بھی ہم دیئے تو چاہے حضور دا سامنے رٹا ہو سی انہیں دا کیا مقام ہو سی حضرت بی بی شیمہ پاک آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ آیاں تے آتے عرض گھتنے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہاں دے صحابی یہ کافلے والے کو پکڑ کریں تو گھنن جنہیں دے اندر میرا ہیک چاچے دا بیٹا ہی ہے اندھی شادی کو لوں مہینے رہن دے پین آپ مہربانی فرماؤں انہوں ازادی فرماؤں انہیں ہنہیں ہیک بندے دی گال کیتی لیکن آمنا دلال نے فرماؤں اے بی بی شیمہ تو میری بھینے تیرے قدمیں دے صدقے میں ہیک انہوں ازاد نہیں کریں اچھی ہزار کو ازاد آمنا دلال ودخان دے چیرے والے والیل دیاں زلفان والے مازاک دے کاجل والے اوہ پیارا نبی جن دی شادی اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن نازل فرماؤں بلکہ میں تہیر کھسا کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب مصطفیٰ نو کنہ سونا رب آکھا نو بڑا یا سونا یا دے مان تٹھگے سونا یا دے مان ریچے گھے را اے فرماؤں جلے حضور لے صلاة و سلام کو گوہ دے اندر چاکے کھنے دے گھاوے آپ دے خط کی حضرات نبی بی شیمہ پاک نے فرما حضرات نبی بی شیمہ پاک رب پوچھ پوچھ کے آکھا نو بڑا یا سونا محبوب مصطفیٰ سونا یا دے مان ٹھگے کنہ سونا رب آکھا نو بڑا آیا اتنا سونا کہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا محبوب جرے تیرے چہرے تتسکرہ موٹہا واللیل عیسیٰ سجا آکھتے تیرے چہرے تتسکرہ چہرہ محبوب جرے تیرے زلفن زکرہ مواللیل عیسیٰ سجا آکھتے تیرے زلفن تتسکرہ چہرے محبوب جرے تیرے سینے دیواریم میں علم نشرا لاکہ صدرک آنکھ تھے تیری سینے دا تذکرہ چیڑے دیسا جہلے تیری ویدلاتا تذکرم سے مقلب فادل اللہ کے واب رحمت ہی آنکھ تھے تیری ویدلاتا تذکرہ چیڑے دیسا کچھ شاہر نے تگل ہی ختم کر دیتی مناکہ وُس سفیرہ ورک ورک دیتم ہیچ سورت نمسل سورت اوس مناکہ میں قرآن مجید دیا ایک سو چولہ سورتیں کو لٹھیں ایڈے محبوب مصطفیٰ دے چیڑے کو ایڈٹے میں کوئی قرآن دے اندر ای ہو جی سورت نظر نہیں ہے جی جار دے چیڑے دنال دعای اللہ تبارک وطعالہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین ماشاءاللہ بہت خوبصورت اندازے چھے اکا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان بیان فرمین دے پیہن سوہنے رب دی عطا قرآنے سوہنے رب دی عطا قرآنے سوہنے رب دی عطا قرآنے میرے نبی دی عطا قرآنے سوہنے رب دی عطا قرآنے بلال رب دی صلا قرآنے نبی دی ناتے قرآن سارا میرے نبی دی عطا قرآنے اور خوش نصیب وہ بچے ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھن دی سعادت حاصل کیتی ہے اور میں قبلہ استاد محترم جناب قبلہ کاری محمد بلال صاحب کو بھی دھیر دھیر مبارک بات پیش کرے سا کہ انہوں نے شفر و زمینت کر کے پودے تیار کیتے ہیں اللہ ہی نکو حضور دست کا تناور درخت بناوے اللہ ہی نکو سادے دین و دنیا دی راحت و چین دا سبب بناوے کیونکہ کہنات اتھ عذاب آن دے بچے پڑھ دے بیٹھے انہوں نے قرآن میرا رب فرمین دے انہوں نے قرآن پڑھا نہ لے بچے انہوں نے صدقے میں عذاب ٹال گھننا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں قرآن ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا قرآن ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ قرآن فرمین دے قرآن فرمین دے جیکو اساں والا قدیس توفائینا من عباد اینا کہ جیکو اساں قرآن دینے ہیں ایکو بندی آئیں جو چون گھننے آئیں جیکو رب پسند کریں دے نبی دا صدقہ شان بڑھ دے بلال میدہ ایمان بڑھ دے ایکو رب ہے پسند کریں دا ایکو بندہ حافظ قرآن بڑھ دے جیکو رب ہے پسند کریں دا ایکو بندہ حافظ قرآن بڑھ دے دنیا دا کوئی مرضیہ وے علم پڑھاؤ دنیا دا کوئی مرضیہ وے علم پڑھاؤ پڑھ دے آخر کیا تھی اسی کہن کہندہ نوکر بن سی اگر میرے نبی دا دین پڑھاؤ ممبر رسولتے کھڑے ہیں جلویلے نبی دا دین پڑھ گئن سی والو نوکر رارہ سی والو سردار بنوے سی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے خلافات نعرے حیدری جنابی حضرت علامہ غلام اکبر صاحب نحمده و نسلی و نسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنْ أَبِي حُرَيْرَتَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ قَرَآتَاهَا وَيَاسِينَ قَبْلَ عَيْسِينَ اور اصل سیرا اونجوان دے گالے جائیں حافظِ قرآن انہیں بچے کو بڑھے ہیں مولانا محمد یارسی نے اپنے انداز فرمایا نبی سینhin تیرے مو لکھا وَانتُ صدقے خدا سینhin محمد بنا وانتُ صدقے سبہاناللہ نبی سینhin تیرے مو لکھا وانتُ صدقے خدا سینhin محمد بنا وانتُ صدقے سبہاناللہ لٹھو رات میں راج خدا کو کھل دیں لٹھو رات میں راج خدا کو کھل دیں تیرے نئی ناد بار چامن تو صدقے حسن مجتبہ بچڑا پاک نبیدہ تیری سبز پوشا کا پامن تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رزادہ حسین شہنشاہ ملک رزادہ تیرے بال بچڑے کو ہاں مانتو صدقے سمجھ آیا ہوئے تھا حتیں کو بھلند کرتے ہیں سبحان اللہ چاہت جناہت اتحت رکھیں دے محمد توجہ کرے سو اشوارہ حضرات کو سنا ریاں جناہت اتحت رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملے دے محمد اساں سن دے آئیوں قدیماً حدیثاً اساں سن دے آئیوں قدیماً حدیثاً غریبیں دے وہڑے وسین دے محمد اللہ مسئے بیان بیٹھ کریں دے ہن اور سنا خانے سنا خانی پیش فرمائیے چشتی سے فرمائیے پیانے میرے ابے نے ایک کلام لکھے اکو یہ فرمائیے پیانے میرے ابے نے ایک کلام لکھے شمسی سے فرمائیے نے ایک کلام میں لکھے حامد بھائیہ نے ایک کلام میں لکھے اکو جرہ نبی سیندھے سہرے پہ گھلیں دے او کلام کہیں لکھے اکھو جیرے سہرے نبی سیندہ پہ گھلینن فکت اس وقت نہ گھولے ہن تریوی سال دہ عرصہ اکھو جیرے سہرے گھلیندہ پہن او اببہ بھی خوش قسمت او امہ بھی خوش قسمت او ڈاڑا بھی خوش قسمت او ڈاڑی بھی خوش قسمت او نانا بھی خوش قسمت او نانی بھی خوش قسمت اکھو جائیں بچے دے سینے ویچھ اللہ نے قرآن اتار دیتے توجہ تریوی سال دار سا قرآن پاک دے سیرے جتا اتر دے رہ گئن اوہ قرآن پاک ان کو چونہ کیا ہے برمایا محمد الرسول اللہ کام کیا ہے کافتا لناس صفات کیا ہیں یا ایوہا نبیو انہا ارسلنا کشاہدوں و مبشروں و نظیرہ چہرہ کیا ہے وندہا شیر سونتے سبحان اللہ کھیندی ذرا قرآن سونتے بھی سبحان اللہ چھوٹا بچہ ہے کوئی عمر نہیں اس دی رہی میار تو اس آئے بیٹھوں باول پر تو دو تشریف فرما ہے کوئی بچے دا کمال نہیں بچے دے سینے ویچ جڑا کو جے ہوں دا کمال ہے اس بچے دا کمال نہیں اس دے سینے دے اندر استاد محترم نے جو قرآن مجید قرآن مجید وضیعت رکھے قرآن مجید پڑھے من کرا القرآن وَعَمِلَ بِمَا فِيهُ قُلْبِسَوَالِدَاہُ تَاجَنْ يَوْمَ الْكِيامَةِ فرمایا جنب کیامت دا سماحوسے کیامت دا منذروسے حافظِ قرآن روشنی کتنا ہوسے فرمایا جہن دی روشنی سورج کنو بھی زیادہ ہوسے استاذ محترم انہ دا نامی کاری بلالے شائری دے استاذ محترم دا نامی بلالے یہ تا یہ ایک جملہ سنا میں چاہتا او بھی تو ہارے ہی بچے دا لکھا ہویا اکو ایک آزان ملیے کعبے دے ایک آزان ملیے کربلا بچ اکو جرے کعبے دے چھتے آزان ملیے او آزان ڈیمن والے بلال اکو جرے کل برا دے اندر آزان ملیے او آزان ڈیمن والے سیدنا علی اکبر سے اکبر گھوٹ آزان سنا آزان دے وارس نہیں مردے مر جل بہرین دے موتی ہن ہی شان دے وارس نہیں مردے اصا احمد گل دی رتنے ریسوں ایمان دے وارس نہیں مردے ہون تا کوئی وانتے یزید کو آکھے قرآن دے وارس نہیں مردے زوک نال نوے سنیا وارنا میں دو جا سنا من چاہنا اٹھی اکبر گھوٹ آزان سنا آزان دے خاطر اے حیسے فرپم دن نائن نماز دوچ فرمان دے خاطر اے حیسے احسان عظیم ہے نانے دا احسان دے خاطر اے حیسے آمر قرآن دے وارس حیسے قرآن دے خاطر اے حیسے توجہ استاد محترم واسطے جملہ قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر جنہ قیامت دا سماہ حسے قیامت دا منظر حسے غزالی زمان سنی حسن سلطان بھاو سنی رحمت اللہ علیہ حسن توجہ کرنا داتا علی حجویری حسن موین الدین چشتی حجمیری حسن استاد محترم حسن اساتذہ حسن اولیاء اکرام حسن اللہ سے استاد محترم کو اکھے سے توجہ اشفافی تلام عزتک اے ساری زندگی قرآن پاک پڑھانتے پڑھا منوالا ساری زندگی علم دین پڑھانتے پڑھا منوالا ساری زندگی توجہ ساری زندگی دین دی خدمت کرنوالا اشفافی تلام عزتک اپنے طول آبادی سفارش کر اپنے طول آبادی سفارش کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمیدن توجہ شمسی صاحب کی بلا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بیان فرمیدن فرمایا دہا ایسے بندے حافظِ قرآن دے خاندان دے وچوں جنہیں دے اتے جہنم واجب ہو چکی ہو سے دہا ایسے بندے جنہیں دے اتے جہنم واجب ہو چکی ہو سے حافظِ قرآن دے سفارج دا صدقہ اللہ انہیں کو بھی جنت عطا فرما دے سے کیا مددہ سماحوں سے اللہ سی فرمے سے اکرا اے حافظِ قرآن جی میں لوگیں کو قرآن سنا یہاں بھی اج میں خدا کو تا قرآن چاہ سنا قرآن و حدیث توجہ اکرا اج میں خدا کو قرآن پاک سنا قرآن پاک پڑھ دا ون جنت دے درجات چڑھ دا ون تیرے آخری حرف تک تیرے درجات بلند کریں دا رہے سے اللہ سی فرمے سے اشفہ فی طلام ازتک اپنے طلب آدھی سفارج کر ہوا کیسے سی میرے شاگردن وال شاگردن دے شاگردن وال شاگردن دے شاگردن توجہ کرنا وال شاگردن دے شاگردن اللہ سی فرمے سے توجہ اشفہ فی طلام ازتک حتی بلغت عددن نجومی سما ایدسا آسمان دے ستارے زیادن یا تیرے شاگرد زیادن سبحان اللہ حق برضہ ہوگے تو سبحان اللہ آسمان دے ستارے زیادن یا تیرے شاگرد زیادن میں ٹیم دی پابندی کریں سام پندرہ منٹ میں کو آکھا گئے پنج منٹ رہا دے پین توجہ پنج منٹر بہت میں ہوتی دے من چاندہ توجہ ایدسا کے آسمان دے ستارے زیادن یا تیرے طالب علم زیادن ایتھیں جملہ دے من چاندہ توجہ ایکو حافظ صحب قبلہ قرآن پاک پردن انہیں دا اپنا انداز استاذ محترم خطیب پاکستان تشریف فرمائن انہیں دا اپنا انداز شمسی صحب قبلہ تشریف فرمائن قرآن پاک دی تلاوت کرن دن انہیں دی تلاوت دا اپنا انداز صحاب قرآن رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے قرآن پاک دی تلاوت کی تیئے انہیں دی تلاوت دا اپنا انداز توجہ توجہ صحاب قرآن دی تلاوت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دی تلاوت دا اپنا انداز ایکو دنیا وچ ایک ایسے کاری قرآن دی تلاوت کی تیئے سر تن کن جدا تھی گے قرآن دی تلاوت جاری ہے سر تن کن جدا ہو چکے قرآن پاک دی تلاوت جاری ہے اے بیٹے دی تلاوت دا انداز سواری تے سوارتی نن ہیک رکاب جو پیر رکھے نن دوجھے رکاب جو پیر پہنچا تو پہلے پورا قرآن ختم کرنن خدا وہ ہے جو ہر قطرے کو فیضی عام کرے علی وہ ہے جو ساری خدائی کا احتمام کرے اور ایک کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص عام کرے علی وہ ہے جسے کعبہ بھی خود سلام کرے فرمایا علی قرآن دے نال ہو سیتے قرآن علی دے نال ہو سیتے شوارہ اکرام پشریف فرمائیں اساں سب دو مند والے ہوں اساں کہ نو ابو بکر جانِ ماست عمر دید گانِ ماست عثمان زبانِ ماست علی تاجِ برسرست عبو بکر یارِ غار عمر میرِ دردار عثمان شہ سوار علی فتحِ لشکرست عبو بکر ہمچو کعبہ عمر در توافعو عثمان آبِ زمزم علی حجِ اکبرست سبحان اللہ دی آواز آمانی چاہیدی ہے اگر اے سمجھ نہیں ہے یا تو عبرو یار دے خمدار وہوا تکھی تلوار جوہر دار وہوا محبت وچ ہزارا خار وہوا تطیب البل دہنوہ گلزار وہوا کرم کیتا فرید و دین پیارے گئی مربھر اسانی آر وہوا اسانتو عشق آجیتی ہے بازی اندہ جیتن اساڈی ہار وہوا اللہ سنگھیں اکھے سے اشفہ فی تلامِ ذاتِك اپنے طول آبادی سفارش کر آخری جملین توجہ حافظِ قرآن اکھے سے سی میرے شاگرد وال انہاں دے شاگرد وال انہاں دے شاگرد اللہ سنگھ فرمے سے اے دسا آسمان دے ستار زیادین یا تیرے شاگرد زیادین وہ بمدارد کرے سے اللہ میں بڑی محنت کی تیم بڑی کوشش کی تیم میں بڑا دین دا کم کی تیم لیکن آسمان دے ستاریں جتنا میرے شاگرد کینی میں نہیں پہنچ سگیا اللہ فرمے سے اگر آسمان دے ستاریں دے برابر بھی تیرے شاگردیں سفارش کرن تیرہ کم میں جنت اتا کرن میں خدا دا کم میں توجہ فرمایا چہرہ کیا ہے ودبہ قرآن نبی سیدہ سیرہ چہرہ کیا ہے ودبہ زلف کیا ہے واللیل پڑیلی کے حضرات کو سنا منچانا جن کی زلفوں میں واللیل کی رانائی ہو جس کے بالوں میں قیامت کی زیبائی ہو جس کی پیشانی ہر پیش آنے والی بلا سے محفوظ ہو جس کے سینے میں لوہے محفوظ ہو آنکھیں وہ جو بشارت کا قبلہ بصیرت کا قابہ اگر مکہ میں ہوں تو مسجد اقصہ کا نقشہ بتا دیں اگر مدینہ میں ہوں روم و فارس کے محلات نظر آنے لگ جائیں اگر سرے عرش جائیں تو بے ہجاب خدا کا دیدار کر لیں نعرے تکبیر توجہ توجہ نعرے رسالات نعرے خلافات نعرے حیدری بل بل باغ مدینہ عزت ماب جناب کاری فلق شیر شمسی صاحب کان وہ جو عالم لاہوت میں چلنے والے کلم کی آواز سننے زبان مبارک وہ جو صداقت کی مہر ہو دندان مبارک وہ اندھیرے میں مسکرائیں تو پھول کھلنے لگ جائیں سیدہ خدیجہ تلقبرہ کو یک سوئی مل جائے سیدہ عائشہ تو صدیقہ کو گم شدہ سوئی مل جائے توجہ ہے توجہ ہوئے تو زور دہا کچھا سبحان اللہ لعاب مبارک وہ کھارے کونے میں ڈالیں تو شیری ہو جائے امام حسین کو پلائیں تو علم کا نور بن جائے امام حسین کو پلائیں تو علم کا نور بن جائے حضور غوث العظم کو عطا فرمائیں تو علم کا تور بن جائے ارے انگلی مبارک وہ اشارہ کریں تو چاندو ٹکڑے ہو جائے اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ کر آ جائے اشارہ کریں تو گناہگار امتی بخشا جائے پاؤں مبارک وہ کبھی مکہ میں کبھی مجینے میں کبھی ہر عاشق کے سینے میں کبھی فرش زمین پہ کبھی عرش بری پہ چہرہ کیا ہے ودوہا زلف کیا ہے واللائل دو بچے حافظ قرآن بڑھیں جہرہ کچھ سینے ویج پاتی بیٹھنا کو نبی سیندہ سہر ہے جہرہ کچھ سینے ویج پاتی بیٹھنا نبی سیندہ سہر ہے توجہ وقت مختصر توجہ کرنا نبی سیندہ سہر ہے چہرہ کیا ہے ودوہا زلف کیا ہے واللائل شہر کیا ہے لا اقسم و بحاد البلد زمانہ کیا ہے والعصر آب کوسر کیا ہے چادر کیا ہے یا ایوہ المزمل کمل کیا ہے یا ایوہ المدسر دلدہ خیال کیا ہے قد نرہ تقلب وجہ کا فی السماع سبحان اللہ زوردہ کیسے دلدہ خیال کیا ہے قد نرہ تقلب وجہ کا فی السماع اکو میراج کیا ہے سبحان اللہ ذی اسرا میلاد کیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث وَعَنْ أَبِي حُرَيْرَتَى حدیث پاک قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَلَىٰ سَلَّمُ اِنَّ اللَّهَ تَعَالَ كَرَاتَاهَا وَيَاسِينَ قَبْلَ عَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِأَلْفِ عَام زمین و آسمان دے ہزار سال بنا منتو پہلے اللہ سے خود قرآن پاک دی تلاوت فرم توجہ قرآن کتابہ نت پڑھ دیں کدھی اپنے آپ انو پڑھئے ہی نہیں نال شیطان دے جنگ کر دیں کدھی نفس اپنے نہ لڑھئے ہی نہیں جا وڑ دیں مندر مسیطے من اپنے وچ وڑھئے ہی نہیں بُلیا باہروں شکار کی تو جرہ اندر بیٹھا انو پڑھئے ہی نہیں کل گھوٹ گھولاں مدنی گھوٹ اتوں جہندہار سگار قرآن ہوئے وقت مقتصر توجہ سو سال زمین و آسمان دے بنا منتو پہلے اللہ سے خود قرآن پاک دی تلاوت فرمائی کنیسورتیں دی تلاوت فرمائی تاہا و یاسین انہ لکل شین قلبا و قلب القرآن یاسین ہر شید دل لے قرآن دل لکھاں دو تو صورت یاسین کو چلے اگر کبر تھنڈی کرن چاہاں دو تو اپنا پتر کو قرآن پڑھو تھا کہ آتے صورت یاسین دی تلاوت چکرے انہ لکل شین عالم و عالم القرآن تاہا ہر شید دی علامت نشانی قرآن پاک دی علامت اور نشانی صورت تاہا لکل شین عروسن و عروس القرآن الرحمان ہر شید دی خوبصورتی قرآن دی خوبصورتی دیکھا چاہاں دو تا صورت رحمان دی زیارہ چکر ختم کیا کریں نہ کیونکہ ٹیم مختصر ہے جنہ فرشتے نے قرآن سنیا کیا کیوں نے توبا لے امتن تمزلو حاضا او امت کتنا خوش قسمتوں سے جہیں واسطے قرآن نازل کتابے سے و توبا لے اجوافن تحملو یا تحملو حاضا او سینے کتنا خوش قسمتوں سے جہیں واسطے قرآن پاک کو محفوظ کرے سن و توبا لے السنتن تتکلمو بہذا او زبانہ کتنا خوش قسمتوں سے فرمایا جیرہاں زبانہ قرآن دی تلاوت کرے سن حضرات محترم توجہ اے بچے کتنا خوش قسمتیں حلاقو خان چنگیز خاندہ ناسونے وے انہیں آکے میں قرآن کو مٹا دے سا ست سو قرآن پاک دے نصفیں کو دریاء وے سٹیا گیا ست سو حافظ قرآن کو ست سو حافظ قرآن کو شہید کیتا گیا انہیں آکے میں قرآن کو مٹا من چاہنا دہ سال دا بچہ کھڑا تھی گے زخمی حالتے اے حلاقو خان اے چنگیز خان تو مٹ سکدیں تیری سلطنت دولت مٹ سکدی یہ قرآن کا رہی نہیں مٹ سکدا الحمد کنو قرآن پاک سڑو کی تے سبجو زخمی حالت جو ونناس تک پورا قرآن ختم کیسے ایک اور نام دے اجازت ہو بیتا سنا ما چاہا ایک اور نام دے صحابی رسول سعید بن عبی وقاس قلعہ فتح کرنے مدائن دا قلعہ فتح کرنے اگر کونٹے یا بیڑی دی طرف کنو میں دن تدو جھے لوگ اندہ غلب آتھیں دے آپ نے فرمایا آؤ آج میں تو ہاں کو رستہ دسے نا فرمایا میرے پچھو گھوڑے دوڑ آڈیو گھوڑے دریا برد کر دیتے نے کیا پڑھینے وہ فوڑ دو آمری اللہ فرمایا بجائے فرمایا بجائے کتریں دے ٹپکن دے دھوڑ دی دھوڑ پی اٹھ دیے فرمایا دریا برد کرتے مدائن دا قلعہ فتح پی کرنے اگر او پی کرنے جنہیں دے سینے دے اندر قرآن موجود ہوئے اللہ سہی انہیں حافظ قرآن جرے بچے بڑھین عمل دی توفیق اتا فرماوے انہیں دے استاذ محترم کو اللہ سہی مزید ترقی اتا فرماوے دین مطین دے خدمت دی توفیق اتا فرماوے انہیں دے محترم جناب کی بلا استاذ کاری محمد بلال صاحب دی دستار بندی تھی جی دستار بندی کرے سین آج یہ زہری طور دے انہیں بچے کو فل پہ بے وے انہیں پین اور انہیں دے تاج پوشی تھی نی پہ یہ دستار بندی تھی نی پہ یہ اب قعبادی کا سمہ ہے کو منظر آسی کہ کائنات لیکسی کسی نے کون انہیں اتنے سونے تاج و حافظ قرآن دے نہ حسن انہیں دے والدین دے حسن بین نبیین یا ولین اینے سونے انہیں کہ اے اوہ ہیں جنہ دے وال قرآن دے حافظن اتا انہ دے والدین دے شان ہوسی پتہ نہیں حافظ قرآن دے کتنا مقام ہوسی کبلا استاذ محترم کو کبلا مولانا صاحب دستار بھائیسن سبحان اللہ درشیف صلات و السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا یا سیدی یا حبیب اللہ سبحان اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا یا سیدی مولایا صلی و سلم دائماً آباداً علا حبی بیکا خیر خلک کلہ مولایا صلی و سلم دائماً آباداً علا حبی بیکا خیر خلک کبلا استاذ صاحب اپنے بالاندین دستار بھائیسن سبحان اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکا و اصحابیکا یا حبیب اللہ اللہ مطاعت رسول صاحب سبحان اللہ اللہم صلی على سیدینا و مولانا محمد اللہم صلی على سیدینا و مولانا محمد اللہم صلی على سیدینا و مولانا محمد سارے ملکے پڑھ گئی نو اللہم صلی على سیدینا و مولانا محمد اللہم صلی على سیدینا و علیہ و صحابہ و بارک وسلم بہت مبارک بات دعا فرمیے سواللہ رب العزتینا کو دین و دنیا دی کامیابی و کامرانی نال نوازے اور میں تمام دوست آباب کو مہد مدے بانا التماس کرے ساں کبلا مولانا صاحب فروند پہہن دیکھو اندازہ کرو میرا الحمدللہ اپنا مدرسہ ہے حضور قبلہ تازی رسول صاحب سات سال تا بچہ یہ حافظ قرآن بڑھویں دے جی بالکل سات سال تا بچہ تریسی پارے حافظ کر گن دے توجہ ہے نا بھئی سات اٹھ سال تا بال میرا بیٹا ہے الحمدللہ اٹھ نو سال انہیں دے عمرے انہیں پورا قرآن پاک حفظ کیتا ہوئے اور یہ میں تا ڈھیر مسال آئیں میں گل غور کیتی ہے میں اندھو تے قبلہ فکر کیتا ہے کہ اگر یاد کرن دے آوے تا اٹھ سال تا بال بھی قرآن یاد کر گن دے اگر توجہ نہ تھی تا سات سال تے بندے کو بھی نماز نہیں آن دے سات سال تے بندے کو نماز نامنا لمحے فکریہ ہے بھئی توڑے دیں اپنے آپ کو ٹائم ضرور دے بھی اسا جنازے ویدھو کھے نماز ویدھو کھے رب کعباتی کا سمیں کہنا لزیاتی نہیں اپنے آپ لزیاتی ہے اسا خود بھی مرنا ہے اور میں یہ آخر ارز کرے سا کہ جیڑا کو چھی سکے اللہ رب العزت محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین دے خدمت کرو اور محترم جناب کی بنا پیر محمد عبداللہ سلطانی صاحب جو کہ آپ یہ تھے نہیں انہوں نے فیض کی بنا استاد محمد بلال صاحب دے ذریعے چلدہ پہ اللہ انہوں نے عمرہ دراز فرماوے کوئی کہندے جھوٹے تسلے دے خڑسی کوئی کہندے دیرے محلے دے خڑسی کوئی رحمتان دے تجلے دے خڑسی بلال اپنے بالا کو حافظ بناو جو حافظ نبی دے مسلے دے خڑسی اور بلکل آخری گل کبلا کاری محمد فلکشیر شمسی صاحب اوہ ان جیڑے ایک دفعہ ملاتے ہوں نہیں تے آپ نہ آسکے ہم مجبوریاں ہیں اللہ حضور دست کا معاف فرماوے اور انہا دی وجہ تو اسا بھی نہ آسا گیا سے اسا میں سب کو دوں مذہب چاہنا تو سب ماف کرے سو اللہ بھی ماف کرے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر بھئی اچھا بول میراویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ خلافات نعرہ حیدری زندہ بات زندہ بات زندہ بات حضرت گرامی علماء اکرام قررہ حضرات خصوصیت نعرہ حضرت علمہ کاری تاج رسول صاحب میرے پیارے دوست اور مخلص دوست قرام اکبر سعیدی صاحب جتنے علماء اکرام جنہ کو میں نہیں جاندہ لیکن حسنہ اندہ نانہ جاندے کیڑا کیڑا تشریف فرمائے اور بالخصوص میں جویں کاری بلال شمسی صاحب تو اکوارز کریں دے پیان کوئی ساکو مجبوری پیش آئی انہی وجہ سا نہ پہنچ سکے اللہ دے گھاریچ کار دے بچے دے بہت ہی ارمان تھی اللہ تعالیٰ انہ کو سلامت رکھے اللہ تعالیٰ صدقہ قرآن دا اسا معذرت کھائیں تو صبحان اللہ کے سو دا سارا دل ٹھر سی سفر تاکہ نہیں ہاتھ چاہ کے صبحان اللہ کو پتہ چلے نبی دے نوکر آئے بیٹھیں ایک مرتبہ ان درود پڑھو جی میں منگتے سرکار دی بارگاہ وے درود پیش کریں اللہ علیہن کا یا حبیب اللہ ماشاء اللہ ساؤنڈ بلا سونہیں اللہ کو سلامت رکھے سرا ایک دفعہ وال سبان اللہ سناؤ کلام پیش کرنا چاہنا نوٹ رائے شیر توارے جگہ من واس دے آہ 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 سرگید تارای لوگ گھنے لکھے لکھنے شانو تیرا سہار آہ شانو تیرا آج رہا چاہ کے پڑی ہے شانو تیرا سہار آہ 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 جگہ ڈالتے پڑے مدین جائے آہ کمالی والا نیمہ واری واری جوا ہونکہ پڑھو نیمہ صد کے جوا کوئی بھی لائیں گو ردیا ہر سنے چمیہ ہے یرجتیا حضر دیا نیمہ واری واری جوا آئے آئے بولو یار نیمہ واری واری جوا میں صد کے جوا کوئی گڈا کے خجور دیئے ہونکی چڑھتا چان میدے سنو تاگ حضر ہو دیئے مدینہ اے کاری صاحب کاری صاحب کوئی میرے پتہ لگ سی بیب سن دے بیٹھن دیر ویلے سبحان اللہ دی آوات سبحان اللہ دی دا دن سالہ میں لے لے لیے ہونی میں واری واری جوا پھر میں کملی والا ہمرا کملی والا کیا بات خزین دیا حجہ کے بھی اکھا دائے خراد مدینہ دیا سبحان اللہ ملی میں کملی والا ہمرا کملی والا ماشاء اللہ میں پھر سج گئی جرے ہاتھ جا کے سبان اللہ کو ماشاء اللہ میں تھکاوات دور ہوئے یا میں پڑھنا چالا اللہ دا قرآن کتنا پیارا ہے قرآن پڑھا دانے کے ملے دیر ہائے ہائے ذرا بولو یار ہمرا کھو میں پھر پھر دیتا حجہ کے اچھ پڑھ دل مال قرآن ہائے ہائے حجہ در ذکر قرآن نگاہ کر دی ہے تھی درازی رکھ رحمان وَيَمَّا عَبَكُونَ بَحَسْتِ تَعَجْ مِلْسِئَوْ حُسِلَ وَمَتْلِدِ مَحْمَانِ قرآن دے پڑھا لیا وَالْعَدَانِ دیکھِ حَسَرْدِ نِوَتْ شَانِ نَارَيْ تَقْبِير نَارَيْ رِسَالَت نَارَيْ خِلَافَت نَارَيْ خَيَدْرِهِ سَنَا خَانِ مُصْتَفَا بسم اللہ میں پڑھنا جانا قرآن پڑھا دانے کے ملے دیں علماء اکرام سبان اللہ ذرا توجہ کر لیتا تارک اللہ حِقَلْ کر دنا دیں اتَّعِفُ سَرَا مِنْ طَلْعَتِ گِي مَسْتَجْ مُبَدَ مِنْ وَفَرَتِ گِي خَسَكَرْتُهُ لَحَ مِنْ نَزِرَتِ گِي مَنَا دِیا مَوْجَا سَوْ چَرِيَا خُلْخَتُ دِي حُلَاتِ مِنْ مَوْجَا سَوْتَجِبْرَاتِ مَوْجَا سَوْتِهُ لَحَلْہَرِيَ موسیقی اللہ کرے جلا قرآن واسطے خوش بیٹھے اللہ کرے مدنی کریم دادی دار حضور جی زیارتوں میں ذرا اچھی بولو علم نوپڑ پڑ عالم ہوئیوں تے نام رکھائیوں قاضی سبحان اللہ کسو دچاسبن سی علم نوپڑ پڑ علم نوپڑ پڑ عالم ہوئیوں نام رکھائیوں قاضی حج بیت اللہ دیکی تے تے نام رکھائیوں حاجی پھر تلوار بہاتر پڑیوں تلاب رکھائیوں قاضی اپلے سا کچھ لاکھت دیا جے محمد لکیتا راہی واہ 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 نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری سناکان مصطفیٰ محمد لکیتا رکھائیوں 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 میں ایک قطع پڑھنا چاہنا تسا میری بس اکھی رکھو محمد لکیتا رکھائی نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ بھائی جا تو لکھائی ایک تا نارا نالاو جا جڑے حضور کو رسول منینے اچھی بلکل 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ماشاءاللہ میں کھڑا پڑھ دا ایلی حیدر عدد جیم جو سیاہ واسطہ رب دائی کھول کے نسکت باتریاں کدنی آسل وشال واسلے مقویسل حدر دیاراتریاں دیکھا رو دیا رو دیا میں نے گزر ویسل حیاتریاں ایلی حیدر یار بجو نسکوں نہ پیسی جھاں تریاں ایلی حیدر عدد جیم جو سبان اللہ وہی ڈھلیا کی ہے میں اہلی حیدر بات سا دے آدھے دیل دل برا دل کھس کیوں سیاہ نہ کھول رکھ دائی نہ موڑ دیلائی پڑھے رو دیل میں دیشک والی سیاہ نہ قید دیلائی نہ چھوڑ دے نہیں اگلا جملہ تیرے درد تنفیہ یا رسول اللہ سبان اللہ کاری صاحب کو نبو چو سا چار میں فلان رات کھتیاں پڑی ہیں لیکن اصا اتنا ضرورنے لائے جرے ہون لائے دواری حالت دیکھیں لیکن تیری درد ترپے لاش میری نہ کفن نہیں نہ گولڈ نہیں چلے چھوڑیاں تیری عشق والی نہ چکلے دائی نہ سبان اللہ ملے لے سجل آہ دیل مانگ انگی تا یہ حضور تو دیدار ہوئے یہ مسجد تا بعد ہوئے رسول اللہ ملے لے سجل آہ ملے لے کرا حضرات آمیلے وے سجالی آمیلے وے اتنی عضو و سان و دیری میں تیرا دے توے میری تیرے قدمانے میں جسرے میں نے جو ارلاوان تو صدکے تو ارلاوان تو صدکے پچھا ڈائے پوز آمال جبانا لگتا کوئی مدنی یار دا میں لیکن پڑھنا چاہنا آمیلے وے سجال آمیلے آمیل جیرا چاندے میں مدینے بنجا محمد دی بارگاہ سرکار دی زیارہ دے زرہ اچھا بلے آمیلے وے سجال سارے پڑھ لو آمیلے وے سجال آمیل آئے شکر کر خدا بکھو ترد کا نور رب دور کی تے ایک آکھ دا مولنے بھر سگدا کئی ود سکھ دن اکھی دن نور کی اللہ اکھ دا مولنے بھر سکھ دن نور کی تے ساری عمر نبی ایک یاد رکھیں ایک رات بازاب حضر ہو کی تے وہ قرر پڑھو سبان اللہ آہ 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 اللہ ست بھالیں نکالے بنت رہے ہیں چار سیئے ہیں دیو ترہے بیٹے ہیں ایک بیٹا میں کوئی آگے ہیں بکھو ترد کا نور رب دور کی تے ایک آکھ دا مولنے دے سگدا کئی ود سکھ دن اکھی دن نور کی تے کل ہم دلہ حق پڑھ دے کیوں تولت تھان مقبور کی تے حکرا ساری عمر نبیت کو یاد رکھیں حکرا تبیاد نارے تکبیر نارے رسالت نارے خلافت نارے حیدری سناخان مصطفی دل ٹھرے کوئی مدنی آردہ حال دے کوئی مدنی آردہ حال دے کوئی مدنی آردہ حال دے لکھ جان ہوئے مدن بھول دے کوئی مدنی آردہ حال دے کوئی مدنی آردہ حال دے قرآن پڑھو دانے کیا مل دل وہ چھولی تاں پھرو دانے کیا مل دل قرآن پڑھو قرآن پڑھو کاری بلال ایک نکلیں دفیاں بڑا پیارا میرے امام جنا بہتر دی ڈھیری لائی حضرت مقبر سعیدی صاحب اور کاج جی تاز رسول صاحب جتنے سونے حاضریاں پیش کر گئے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں کو سلامت رکھے کاری بلال سے بھی سونی حاضری پیش کیتی ہے میرے امام کو پچھا کہیں کربلا دے میدان مقصد کیا ہے ساکو کائیں کو مجبوری ہے ہمیں یقوب سہی انہوں نے آمی قرآن دے خوشی ہے میرے امام کیا آگیا نہیں نہیں چاہ سامنی چاہیدی ہے برزوکہ بندے نالدہ گھاری سان جانا ہوگیا آئے میں نے امام کیا آگیا اچھا میرے امام کیا آگا فرمایا ہیک میں کو مجبوری ہے آج ہیک میں کو مجبوری ہے شاء اللہ پچھونے قرآن گبھروں پتر میں نے بیٹھا میں نے ٹور گئے پتر جواب میں جندہ بیٹا حافظے وہ کو ہیک مبارک جنہی دھی حافظے وہ کو لوگ مبارک اچھا اللہ کاری بلال سب دکھا ہری قرآن دا خزانہ ہے لیکن ان دھییاں کو روایہ نہ کرو کہہ گال دو اے دھی نعم اللہ دی رحمت جڑا منے دے جڑا ہاتھ چاہوے پتا چالے بہم کو بھئی ایک سارا شائر سرے کی داوں کیا دیں ادنسہ اللہ دھیدہ بو چھڑکے مو ہو وی آمین دا کو جا اللہ دکھا رہی سے تیم بگ خیرال اکھ با دیئے بڑھنو کر پیوں دے ویرے دیئے چڑ گلیاں دیکھ اکھ با دیئے شاہین جت لے کبریج کھڑو اکرنی اکھ با دیئے تبتو سامنے چھینڈے پتر تے داندھی عزت تے دی رکھ سبحان اللہ پترین میں نے پناہ نہیں کمی ہے تو لے سنا رہی کیا تھی لیکن اگلا جملہ سنو تائیں پتر کو ملک دی خان بھل ہائی دھی دنی مانی نئی نظری جے داد لوائی پتر دینا ہائی دنی مانی ہاں میں خطرے دے بھی مار پیا کاری بلال یار تو وہ جو کرے میں ہاتھ چھوڑ دے ترے گوارتیا کرے نا ادھی رات پہ لے چار پترین چار دھیا ان بابے ساز مارے میری نڈھیا یا پترہ پترہ جواب نیتا جے کو مویا لکھواوا بھی پانی بھار دی آئی ہاں آوے خطڑے نے ممار پیا پارنے دی پاری نہیں لگنی رب نہ دیکھو پھلا بیٹھو تکو موت دی بھاری یہ گاہلیں کون سوڑے یار کیڑا بندہ ہوئے میں ہوں تھی دہ تذکرہ کرنا چاہنا کون ہے بسم اللہ بھائی جاندہو کون اندہ کو یاد لانا پیا پترون دی جھولیے میں چاہ شیر پڑنے لے سین دی جھولیے حسین جنہی حسین نال لینے ہاتھ جاگے زبان اللہ ایک آل منی دو زرہ زبان اللہ اوچھی کرو حسین بیٹیا دی لوری سناوا آلال چاوا صدقے میں واری تیری آئے داوا لوری یہ حسین دی لوری کراٹی دی لوری نہیں محمد دی شہر دی لوری ہے اللہ اللہ لوری ہے سناوا میں دل دائے چینے دلیا وکھرا میدان حسین صبح میدان حسین قرآن پڑھ کے دیکھو سماوا سناوا لنسو داراوی میدے بھرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بولو چلو یار کم بڑھنے سی ہاں 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 کنسے داداوے میں دے دھیراواز بی بی کیا دے لوریہ سلاوہ میں دیاز ہاں 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 grille سلام ہے بسم اللہ ہاں 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 ہے آئے ہاں değişم اللہ میں تو دیکھو میں کیا پڑنا چاہتا ہاں 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 موسیقی 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 آپ کیا فرمائے لئے میں دو ترائے ربائیں پیش کرنا آپ فرمائے لئے اتے لے سارے دے بڑھ دے امری دا میدت سر لالے با باگے آبا وارش دین محمد دے واہ بھائی واہ سانگل اسلام دلا دیا دیتا سلام ایک امہ دی جائی لاتھی اکائے دے محطہ دیا محصر دینا دوسر پرچا کر اسلام دخوا سوئینا دے سین کیا کہ تو یاسین مزملی آبا وارش پا قرآن دے میں زینب ادھو ادھا تو واما آہ میں زینب ادھو ادھا تو واما حرش اللہ کا دوسرہ ایک قرآن دے لاغ ذنکاری ہو اجمہ تتنگیرنا حد ہا تو قرآن مکمل ویرہ میں والنا خوبصہ دہا میرا امام میدان کربلا اگزرا اکھا میرے والد تک سجلا میرا امام کیاد علی اکبر تو میں کوئی دیکھ جو رہا ہاتھ بات دیں عدب دی بار گائیں فرمائنہ علی اکبر میں تک راج راج دیکھا نہیں نہیں لٹھا میں تک دیکھا میں تک دیکھا سامنے بابی چوی ہزار دا لشکرے تو آج فجر دی ازان پر جنہ علی اکبر ازان پڑی ہورا جنت سلام کی دے بتا نہیں تو کیسے بیٹھیں یار جبریل لٹھے جو کون ازان پر پر دے اے رو بھئی تو آج فجر دی او لکھئے میرا امام کیا دے آزان سنا کے آنکھ اکبر آزان دے وارس نئی مردے خون دے وائے دریاں ورنے اے مال دے وارس نئی مردے بھی عامد کے شعاتت اے مال دے وارس نئی مردے کیا تھیا؟ میں نے پیرا کیا یا یزید کو دس دے ورنے وارس نئی مردے بسم اللہ کہ یہ ظلم ہویا میں واق جدہ آہا ہوئے یہ میں یمن اتباویا تو ٹھڑ دیر چاہا پھا دیا تو سرکار بٹن کھول دیا کہ نے میرے یار جو خوشبو چاہاں دی ہوا در اچھا سنی میں کہنے دے بے اکھا والیوں توجہ کرو جدہ آہا ہوئے سے نکل دی آئی اے رے اسوان دے چرگ دے اٹھی کھڑ دے امام نبی آدے جدہ یمن جو بے سی متحل چلویں دی دلیا دے شتیر کھجور دیا کھڑ کے دی ہلا جدہ دھوڑ دیا ویسو تو اے جے عشق دی بھا بھڑ بھڑ کے دی ہلا میں ای گال نال اختتام کرنا چلا خاجہ سبا دی ہاری تے سکھیا سکھیا موسیقا موسیقا دھولا لوگ جب پاتے میں وہ کنوائی ہاں ہریتا سکھی سکھی ایک بابا دے سبحان اللہ سارے آنکھوں سبحان اللہ حضرات میں حالی کلول کرنا کدیوال تو کسڑوے سا خاجہ سے بابا دے واس بدلا سامنگا تیتے کو مولا یا نوہ ساوے بولو تو واسدے سارا جگ واسدہ رب سادری جھوک واسا کدیو تر سنیا دا اتمای وال پی غلام فریدہ ملکے مگدوا رب بچھڑے یار ملا ہاتھ رہے ذرا ہاتھ چاہ کے آنکھوں سبحان اللہ سر نہ لکھ بال نات پڑھ دے ہک شیل ماشاء اللہ سارے سرم حکمت سرم پڑھ دے سلاللہ علیکہ یا یا رسول اللہ واسلم علیکہ یا حبیب اللہ شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خزمتگار علی دے بچیاں دا بن جا خزمتگار علی دے بچیاں دا جنت تینو مل جا جا وے گی رب دی سو جنت تینو مل جا وے گی رب دی سو رکھ لے دل وچ پیار علی دے بچیاں دا بن جا خزمتگار علی بچیاں دا بن جا خزمتگار بچیاں دا شکر ادا کر یار علی دے بچیاں دا بن جا خزمتگار علی دے